اکتوبر 99 یا اس سے دائمائے کیا ہوتا رہا پاکستان میں پاکستان میں جی ایچ کیو کس طریقے سے اپریٹ کرتا ہے اور مختلف فوجی فیصلے کیسے لیے گئے جنرل پرویز مشرف جنہوں نے بارہ اکتوبر کو نوازریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور یہ کہا کہ ہم پاکستان بچانے آئے ہیں تو کیا پاکستان کو بچا پائے یا وہی ہوا جو پہلے پاکستان میں مارشللہوں میں ہوا کرتا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے حوالے سے ایک نکتہ نظر اپنا جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک اس میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے ہم نے جنرل مشرف صاحب سے بھی مختلف سوالات پوچھے انہوں نے اپنا نکتہ نظر دیا تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں وہ آج پوچھیں گے جنرل شاہد عزیز صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک چھوٹا لوکلائز ڈیونٹ تھا لو سی کیو پر اور وہ گولی آئے تو جواب میں گولی مارنی ہے نہیں مارنی پرائم نیسٹر سے تو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کہتے ہیں کہ سوائے چار کے کسی کو پتا نہیں تھا وہ اس سے ذرا مختلف کہانی بیان کرتے ہیں پروٹوکول وائز کیا چیز ہے اس سو پیز کیا تھے کس کس کو پتا ہونا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نویت کا آپریشن ہوتا جیسا کہ جن مشرف بیان کر رہے ہیں کہ اگر بورڈر پر گولی چل جاتی یا ایک آدم مورچے پر کوئی جگڑا ہوتا کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اس بار ہے یا اس بار ہے تو پھر تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک نورمل کام ہے جو لائن آف کنٹرول پر کشمیر میں ہوتا رہتا ہے میں بھی وہاں رہا ہوں لیکن یہ اس نویت کا آپریشن تھا نہیں کیونکہ جو اس کا انجام نکلے وہ سب کے سامنے ہیں کتنا پھر جن مشرف خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایریا قبضے میں لے دیا ایک ٹیکٹیکل آپریشن کے سٹریجک نتائج نکلے تو یہ پھر چھوٹی سی نویت کی بات تو نہ ہوئی آپ کہتے ہیں آرمی ریگلرز کو بھیجا گیا جی ہاں آرمی ریگلرز کو بھیجا گیا اور ان الائی یونٹس حالانکہ وہ ان دیٹ سنس اس وقت آرمی ریگلرز نہیں تھے لیکن آرمی ہیڈکورٹر کے نیچے کمانڈ کر رہے تھے اور یہ کہنا کہ وہ رینجرز اور ایف سی کی نویت کے ٹروپ سے یہ بات درست نہیں ہے رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریر کے نیچے پرفارم کرتی ہے کیا نورڈن لائٹ انفینٹری ہی تھی یا اس کے علاوہ بھی نہیں ریگلر یونٹس بھی تھی کتنے لوگوں کو بھیجا گیا تھا نہیں اس سے میں واقف نہیں ہوں کتنے لوگوں کو بھیجا گیا لیکن پانچ سو لوگ نہیں تھے یقینا آپ نے کہا ہزاروں جوانوں کا خون جو ہے وہ وہاں بھاڑی نہیں میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کتنے تھے میں ان کا مجھے کیجولٹی نہیں پتا شاید ہزاروں کا خون بہا سے مطلب ہے اس میں زخمی بھی شامل ہیں لیکن جو ڈیڈ بوڈیز تھیں میں نے کہا میرا اندازہ تھا کہ تقریبا شاید ہزار ہوں گی لیکن مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ تقریبا کچھ چھے سو سے اوپر لوگ تھے جو شہید ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ تین سو یا اس سے کچھ زائد کا نمبر ہے آپ کہتے ہیں چھے سو ہے اور یہ بھی سنی سنائی بات ہے کیونکہ میں ان دپارٹمنٹ سے منسلک نہیں رہا جہاں پر ان کے آداد شمار لکھ کے جانے بوڈیز کوئی نہیں واپس لیں ہم نے کچھ بوڈیز نہیں لی شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں اور اگر پانچ چھے سو آدمی تھے اور اس میں تین سو مارے گئے تو آدھی فوج جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا یقیناً اس کا کوئی ایگزٹ پلان سوچا ہی نہیں گیا کہ فال اوٹ کیا ہوں گے اور اس کو ہم نے کیسے نہیں بٹنا پلان بھی نہیں تھا ہمارے پاس یونٹ تو بھیجیا اس کے بعد نہیں سوچا کیا بنے گا شاید پوری طرح سے تجزیہ نہیں کیا گیا کہ باہر سے کیا دباؤ پڑے گا انڈیا کا کیا ری ایکشن ہوگا ایگزٹ سٹریٹیجی کیا ہوگا انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کا بس جو اثر سوچ لیا کہ اندوستان پر کیا دباؤ پڑے گا سیاچین کے راستے کٹ جائیں گے آپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور آپشن تھیں ائرپورٹ بھی ایک لے والی سٹرپ بھی ان کے پاس موجود تھے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شارک سے پکڑ لیا تھا اور وہ سیاچین تک اور رسائی تھی ہی نہیں نہیں ایسا ہے نہیں کیونکہ جب یہ نیشنل ملٹری آپریشن سنٹر میں بریفنگ ہوئی تھی کہ سیاچین کے راستے کٹ گئے جو بریفنگ جی ایس ایڈ کورٹر نہیں دی تھی میں نے اس پہ ابجیکٹ کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے پھر مجھے کہا گیا آپ جی ایس ایڈ کورٹر کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ تجزیہ کریں پھر میں نے اگلے ہفتے اپنا تجزیہ پیش کیا اور تمام وہ طریقے بتایا جس طریقے سے انڈیا ان کو سپلائے کر سکتا تھا جو ریگلر یونٹس یا آرمی کی وہ ٹینٹ کورٹ تھی جو وہاں ڈیپلائیڈ ہوتی کب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم بار یہاں رک نہیں سکتے ہمیں واپس نکلیا کچھ عرصے بعد مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے شاید جون کے مہینے میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے لیے اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ان پوسٹوں کا گرنا کیسے رکا جا سکتا ہے جب میں نے تجزیہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ جس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے اس علاقے میں کوئی ایسی کاروائی نہیں رہ گئی تھی جن سے ہم ان پوسٹوں کا گرنا روک سکتے ائر فورس ہمیں استعمال کر نہیں سکتے تھے تو میں نے ایک مشورہ دیا کہ کشمیر میں کسی اور جگہ کسی ایک اور محاذ کھول لیتے تاکہ یہاں سے ان کو ٹروپس نکال کے وہاں لے جانے پڑے کیونکہ کشمیر سے بہت زیادہ توبخانہ اور سپاہ وہاں پر گئے ہوئے تھے یہ ایک واحد طریقہ تھا کہ اس سے ان کی اوپر سے دباؤ ہٹایا جا سکتا ویڈرول کا فیصلہ کس نے لیا کہ فوج واپس بلالیں اب تو اپنے جوان شہید ہو رہے دیکھیں جو تو پوسٹیں ہم سے گر گئیں حالانکہ ہمارے جوان بہت ہی دلیری سے لڑے لیکن وہ حالات کچھ اس قسم کے اور تیاری اس قسم کی نامکمل تھی جس کے یہ اثرات نکلے اور باقی پھر جب سیس فائر ہو گیا نواز شریف صاحب کے امریکہ جانے پر اس کے بعد پھر ویڈرول کا فیصلہ ہو گیا نواز شریف صاحب کو امریکہ بھیجنے میں کس کا رول تھا نواز شریف کا اپنا یا جنرل پرویز مشرف میں اس بات سے واقع ہوں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن وہاں مضبوط تھی اور اگر دشمن جتنا مرضی چاہتا ہمیں وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا یہ بات درست نہیں ہے ہماری پوزیشنیں گر رہی تھی کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے سائیڈ سے سپلائی لائن نہیں ہوتی لوئر لیول پر جا کر پیچھے لیول پر تو سپلائی لائن ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو چوٹیاں ہم نے پکڑی ہوئی تھی ہندوستان کے زیادہ فوج ان چوٹیوں پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری سپائی بہت دلیری سے لڑ رہتے تو وہ ان چوٹیوں کے اردگرد والے وادیوں اور نالوں کے اندر بھر گئے تھے جن کی وجہ سے چوٹے لیول پر رسد ان کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی تو ان جوانوں کا کیا بنا جو چوٹیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے لڑتے رہے وہ کئی جگہ پر تو ودرول آرڈر آنے کے بعد بھی انہوں نے ودرول نہیں کیا اور وہ تمام اور وہیں پر آخر گولی آخری انسان تک لڑے وہیں شہید ہوگئے تمام لوگ ہم جن بار بار ذکر کرتے تھے وہ ٹائگر ہل فائیو تھری یہ اس پر بہت لڑائی ہوئی وہ ہمارے جوان کتنے تھے ان ہیلز کے اوپر نہیں میں یہ ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں کتنا ذمہ دار جانتے ہیں یہ شہادتوں کا جنرل پرویز مشرف کو کتنا ذمہ دار ٹھاراتا ہوں دیکھیں یہ آپریشن کسی بدنیتی سے نہیں کیا گیا پلاننگ غلط تھی تیاری نامکمل تھی جو کہ کمانڈر ایف سی ای ای نا کو چاہیے تھا بیکوز وہ ڈیریکٹ گراؤنڈ پر کمانڈر تھے کہ بتاتے کہ میری کیا تیاری ہے کیا لیکن کیونکہ جنرل مشرف کا یہ جائزہ تھا کہ دشمن کا اتنا بڑا جوابی کاروائی نہیں ہوگی یہ ازمشن کیسے تھی کہ جوابی کاروائی نہیں ہوگی کیسے ایزیوم کر لے گا ہم ماریں گے اور دوسرا جواب نہیں دے گا نہیں ان کا خیال تھا اتنی بڑی جوابی کاروائی نہیں ہوگی تو اگر چھوٹی سی جوابی کاروائی کو رکھا جاتا تو پھر تو وہ سفیشنٹلی تیار تھے تو بیسس کا پرابلم وہی سے ہوا کہ آپ نے دشمن کے ریاکشن کی اسیسمنٹ غلط کی اگر وہ اسیسمنٹ آپ کی صحیح ہوتی اور دشمن کا ریاکشن اب جل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری اسیسمنٹ غلط نہیں تھی اس کا اوور ریاکشن تھا تو آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ریاکشن جواب میں مارا زیادہ ہمیں کہ آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ریاکشن کی ہی کرنی تھی آپ نے کتاب اپنی میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کارگل کے واقعے بارا اکتوبر نائنٹی نائن دار پر قبضے کی راہ ہمار کی نہیں اس کانٹیکس میں میں نہیں لکھ رہا کہ وہ واقعہ اس وجہ سے کیا گیا کہ راہ ہمار ہو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس میں سے کچھ نتیجہ نکلا مشرف کے لیے تو وہ صرف یہی نکلا کہ اس کے انجام میں بارا اکتوبر کے حالات پیدا ہو گئے کیوں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے نواز شریف صاحب سے میرا خیال ہے کارگل کی وجہ سے کیونکہ شاید نواز شریف کے کچھ ساتھیوں کا ان پر زور تھا کہ کارگل کی انکواری کرائی جائے مشرف صاحب کے خلاف کاروائی کی جائے شاید یہ بھی ان کے ذہن میں کچھ ایسے نام ذہن میں ہیں جو اسرار کر رہے تھے نہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی فگرز تھے مجھے اس طرح یاد نہیں ہے فوج کے اندر کیا رد عمل تھا کور کمانڈرز لیول کی تو آپ سمارتیت ہوگی نہیں میں کیونکہ آئیس آئی میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں ڈی جی انیلسس تھا بہت مصروف جگہ پہ تھا اور کارگل کے بعد اتنے اس کے اثرات تھے کیونکہ میں فورن افیر سے بھی ڈیل کرتا تھا آئیس آئی کے بحاف پہ کہ ان کو سمالنے میں میرا بات لگ جاتا تھا بہت زیادہ اتنا لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ ان کی خبریں آنی شروع ہوئی تو اس کا رد عمل بہت برا تھا خاص کر جونئیور آفسرز میں سینئر آفسرز شاید اتنی باتیں کل کر کرتے نہیں لیکن مجھے جو خبریں مل رہی تھی کہ اس کا بہت شدید رد عمل تھا جونئیور آفسرز میں خاص کر کمانڈر ایف سی این اے کے خلاف آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو کچھ ان کی انٹینشنز تھیں جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کے حوالے سے اس وقت کے ڈی جی آئیس آئی اور دوسرے جو سینئر آفیشل صاحب نے ان کے نام بھی تحریر کیونے کتاب میں وہ جنرل پرویز مشرف کو ریپورٹس دے رہے تھے یہ سلفلہ بار اکتوبر سے کتنے دن پہلے شروع ہو چکا تھا دیکھیں میں آیا ہوں تقریبا ستمبر میں ابھی کارگل کے آفٹر ایفیکس ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں ایم او میں آگئے اور ایم او نہایت نہایت مصروف دفتر ہے ڈی جی انیلیسز بھی بہت مصروف چکا ہے وہاں پر آنے کے بعد شاید میرے آنے کے ایک ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بات مجھ پر کھل چکی تھی کہ نواز شریف اور مشرف صاحب کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہے اور یہ مسئلہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ مشرف صاحب کی کوئی تیاری ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائیں لیکن اب مجھے تاریخیں ٹھیک یاد نہیں ہیں لیکن پھر بعد میں میری جن عزیز سے تقریبا روزانہ ملاقات ہوتی تھی وہ سی جی ایس ہوتے تھے تو وہ بات ایسے شروع ہوئی کہ ایک چیف کو ہٹا کر پھیک دیا ہے دوسرے کو ہٹا رہے ہے یہ کوئی چپراسی تو نہیں ہے کتنی آسانی سے نکال کر پھیلچ دے فوج کی کوئی عزت ہوتی ہے ہاں یقینا ہمارے دل میں اس کی بہت رنجش تھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف فوج میں بھی اور ملک میں بھی اس وقت بہت برے تاثرات تھے کیوں ان کی کیا وجوہات تھی میڈیا ان دنوں کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بھرے ہوئے ان قسم کی خبروں سے کہ کیا ہو رہا ہے فوج میں ایسی کیا چیز تھی جو نواز شریف صاحب غلط کر رہے تھے دیکھیں ایک ایٹمی دھماکے کے بعد جو اثرات تھے نا اس کی کچھ خبریں آئیں ہم میں کہہ نہیں سکتا سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ سنی سنائی باتیں ہی فوج میں پھیل رہی ہوتی ہیں جس میں نواز شریف صاحب کے آپ کا ایک جملہ ہے یہاں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں پھر لوگوں کو سمجھنے میں سانی ہو جائے گی آپ پیج بان ایٹی نائن پہ لکھ رہے ہیں نیوکلی ٹیسٹ کے حوالے سے کہ آخر کار نواز شریف صاحب مان گئے اور ہم نے نیوکلی ٹیسٹ کر دیا تو کیا وہ ریلکٹنٹ ہیں نہیں تیار تھے جی ہاں کافی ہندوستان کے دھماکہ ہونے کے کافی عرصے تک وہ اس چیز کا فیصلہ نہ کر پائے کہ ایٹمی دھماکہ ہم کریں یا نہ کریں کیونکہ ان پر بیرونی دباؤ بھی تھا کہ مت کرو اور ایک قسم کا پولیٹیکل پریشر بھی تھا ایک کنسرن بھی تھا کہ کرو اور ایک شاید یہ خواہش بھی ہوگی دل میں کہ میں کر کے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کا کرنے والا بن جاؤں گا اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جن جہانگیر کرامت ایک دفعہ ہم نے ایم او سے ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بھی دیئے تھے کنونسنگ نواز شریف کے اجازت دے دی وہ جن جہانگیر کرامت کو دیئے تھے کیونکہ نواز شریف کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ پو جا رہے تھے تو اس کی خبریں ہمیں مجھے تو خبریں اپنے ڈی جی ایم او اور سی جی ایس کے طرح پتہ چلتی تھی کیا بات ہوئی تو مجھے یہی پتہ چل رہا تھا کہ نواز شریف بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے اس دماکے کو کرانے میں جن جہانگیر کرامت نے پہلے دن سے ہی ہمیں گو اہیڈ دے دی تھی کہ پوری تیاریاں شروع کر دو چودہ مائی کو جب بھارت نے کیا انہوں نے کہا گو اہیڈ انہوں نے کہا تھا پینڈنگ دہ ڈیسیشن جب گورنمنٹ کا ڈیسیشن آئے گا لیکن آپ اپنی تیاریاں جاری رکھیں آپ کب تیار ہوئے دو ہفتے کا ٹائم لگا ہے ان کے دھماکے سے اور ہمارے دھماکے کے بیچ میں ہمیں تقریباً اتنا وقت چاہیے تھا ہم بڑی مشکل سے ان دو ہفتوں میں تیار ہو پائیں تو آپ اٹھائیس مائی تک ریڈی ہونے کے لیے ویسے ہی ٹائم چاہیے تھا پرانیس نے تو اس کو پھر ڈیگ نہیں کیا نہیں لیکن وہ ڈیسیشن نہیں آیا ایک ڈیسیشن آ جاتا ہے تو اس کی انوارمنٹ اس کا مومنٹم چینج ہو جاتا ہے اگر وہ ریلکٹنٹ تھے نواز شریف صاحب تو پھر کائل کیسے ہوئے تیاری میں اس کا خلل نہیں پڑا لیکن ہمارے دل میں خطشات اور پریشانیاں رہتی تھی تو فوج اسی لئے کنسرن تھی میاں صاحب کے حوالے سے ایک بڑے ریلکٹنٹ ہے نیپلیٹس کے لیے نہیں صرف یہ نہیں یہ بات نہیں لیکن یہ ایک چیز ان کے ایک مائنڈ میں بوچ تو رہتا ہے نا پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ملک میں فائنینسز کو ہینڈل کیا جب سینکشنز لگے فورن اکاؤنٹس منجمت ہوئے ان کے فورن ٹریپس کے جو انجام نکلے پھر اس کی جو باتیں نکلتی تھی پھر باقی کرپشن کے الزامات چل رہے تھے سپریم کورٹ پہ گڑھ بڑھ ہونے کا ایک ایشو چل رہا تھا تو اس بینہ پر نواز ٹریپس کا آپ کا اپنی پر اپنی پر آدمی کی چیف کو اس طرح ہٹا دینا ایک بات کہہ دینے پر آپ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ رپورٹس آ رہے ہیں رنجشیں شدید تھی جنرل مشرف کو بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جنرل زیاد کو لگانے والے ایک شاید واقعہ آپ کی کتاب میں میں نے دیکھا نہیں لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ خبریں جنرل پرویز مشرف کو پہنچیں اور اختلافات کی خبریں زیادہ عام ہو گئیں تو میاں صاحب کے والدے گرامی اب تو حیات نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بجی نے بلایا میاں صاحب کو بھی اور جنرل پرویز مشرف کو بھی اور وہاں دونوں کو بٹھا کے آپس میں کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو آپس میں لڑنا نہیں ہے اور صلاح صفائی کروائی جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو وزیراعظم بھی تھے انہوں نے ان کو چیف آف جنرل چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا کیا یہ بات درست ہے جی بات درست اس طرح سے ہے کہ جنرل مشرف یہ بات بتا چکے میرا خیال ایک سے زیادہ دفعہ مختلف محفلوں میں جہاں میں بھی موجود ہوں میں نے خود ان کو یہ بات بتاتے بھی سنائے آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ آپ نے خود یہ بات سنی جنرل مشرف کی مو سے تو پھر جب صلاح ہو گئی تھی ابباجی نے صلاح کروا دی تھی چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی لگ گئے تھے پھر وہ پرابلم کہاں سے آئی بارہ اکتوبر والی پرابلم اس طرح آئی کہ اس کے باوجود ان کو خبریں ملتی رہیں کہ نواز شریف اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں شاید انہوں نے اپنے کیبنٹ کے اندر بھی اس قسم کی کچھ باتیں کی جس کی خبر ایم آئی کے ذریعے سے جی ایچ کیوں میں آتی رہیں کچھ دبائی میں بھی گئے وہاں بھی کچھ لوگ آئے وہاں میٹنگز ہوئیں کن سے ایم آئی کے ذریعے خبریں آتی تھیں دبائی میں میٹنگ نواز شریف صاحب کی کس سے ہوئی جس کی خبریں میں سے ہی مجھے تفصیل سے یاد نہیں ہے باتیں لیکن کچھ میٹنگ اسی سلسلے کی ہوئی تھی جنرل زیادہ بھی تھے وہاں پہ جنرل زیادہ دین برٹ اس وقت یہی سننے میں آئے تھا کہ جنرل زیادہ دین برٹ بھی وہاں آئے تھا اس وقت یہی سننے میں تھا کیا جنرل زیادہ دین برٹ بینگ ہیڈ آف آئی ایس آئی آئی ایس آئی تنی پارفل آنانزیشن ہے ان تمام چیزوں سے بے خبر تھے بلکل لاعلم تھے کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں ٹیک آور سے تقریباً ایک مہینہ پہلے جنرل زیادہ دین برٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا نیا ایک نیک اور مطلب ہے اچھے انسان تھے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس آئی ان چیزوں سے لاعلم تھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جیسے ایم آئی جنرل مشرف کو نواز شریف سائیڈ کے لوگوں کی اطلاعات فرام کر رہے تھے تو جو فوج میں تیاریاں ہو رہی تھی ملیٹری ٹیک آور کی جو کچھ نہ کچھ آئی ایس آئی کو یقیناً نظر آ رہی ہوں گی وہ نواز شریف صاحب کو بھی بتا رہے ہوں گے اس طرح سے دونوں سمت میں ایک لیکن جنرل زیادہ دین برٹ لیکن جنرل زیادہ دین برٹ پرپیرڈ کیوں نہیں تھے کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تین لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا جس میں ایک آپ تھے جو ملیٹی اوپریشنز کو ڈیل کر رہے تھے جنرل عزیز تھے اور جنرل محمود کیونکہ جب فوج پرائم انسٹر ہاؤس کی طرف گئی ہے تو اسلام آباد میں کانسٹیوشن ایونیو پہ فرٹ کارز کھڑی ہوئی تھی پولیس کی اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے جنرل زیادہ دین کو پروموٹ کیا تو ان کو کچھ نہ کچھ خدشہ ضرور تھا کہ کوئی ریاکشن ہوگا جب ہی اس وجہ سے آمڈ کارز پرائم انسٹر ہاؤس کی اردگید اور کانسٹیوشن ایونیو پہ کھڑی ہوئی تھی تو اگر ان کو یہ خدشہ تھا تو اس خدشے کا صدباب تو پنڈی میں ہوتا ہے اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا جنرل زیادہ دین صاحب وہ بنیادی فیصلہ نہیں لے سکے جو انہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ تین لوگ انہوں نے فوج کو آگے بھیجنے پہلے ان کو کنٹرول کرتے ہیں ہاں جنرل عزیز اور جنرل محمود ٹینس کھیل رہے تھے میں گھر پہ تھا یہ ایک ٹیکٹیکل مستیک تھی نواز چیف صاحب کی ہو سکتا ہے ٹین کور کے جنرل کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالا لے رہیتے ٹپل ون برگیڈ ایڈوانس نہ کرتا ٹین کور کا کمانڈر تو آرمی چیف کی مرضی سے لگتا ہے تو میاں صاحب میرے خیال میں یہاں مار کھا گئے جنرل زیادہ دین بٹ صاحب کا کنٹرول شاید وہاں ہوتا محصر ہو نہ ایک بریک لے لیں اس نکتے پر واپس آئیں گے تو اور باتیں کریں گے ٹین ایلیون کے بعد ہم امریکہ کے اتحادی بنیں تو کور کمانڈرز لیول پر یقینا بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہوگی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہماری انگیجمنٹ کی لیمٹ کیا ہے کور کمانڈرز کی لیول پر ڈسکشن میں نائن ایلیون کے تقریباً ایک مہینے کے بعد پروموٹ ہو کے جی ایچ کیو ہے میں مری میں ڈیویجن کمانڈ کر رہا تھا اتنا مجھے پتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جو میں نے سنا تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ کور کمانڈرز نے اس پر بہت سختی سے اعتراض کیا تھا طالبان کے خلاف ہونے پر لیکن مشرف صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ ہماری ایٹمی صلائیت کو خدشہ ہے امریکہ ہمیں بوم کر کے سٹون ایج میں بھیج دے گا ہماری ایکانومی تباہ ہو جائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم اس جنگ سے باہر رہیں گے کیونکہ جب پاکستان اندوستان کی لڑائی ہوتی کوئی مسلمان ملک ہمارے فیور میں نہیں کھڑا ہوتا تو آج افغانستان پہ حملہ ہے اگر چار چھے اور مسلم ممالک کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی ساتھ دے دیں گے ہم اس لڑائی سے باہر رہیں گے نیوٹرل رہیں گے کوئی ریڈ لائنز کیا ہوگی پاکستان کی تو شروع میں کہہ دیا کہ نیوٹرل رہیں گے تو بات ختم ہوگی کہ ہم اس سے باہر ہیں پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ چیزیں کھلی شروع ہی تو جب مشرف صاحب کوئی بات پتا چلتی ان کو کہا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ چھوٹی سی تصویر دیکھتے ہو میں بڑے لیول پر ہر چیز دیکھ رہا ہوں میں بھی ملک کے لیے اتنا ہی فکر مند ہوں تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ آج ہم کس قدر شلید دباؤ میں ہیں جو کچھ کرنا ہے وہ میں مجبوری سے کر رہا ہوں میں کوئی خوشی سے نہیں کر رہا کیا کوئر کمانڈرز نے اپروول دی تھی جب تین ائر بیسیز ہم نے دے دی امریک لوگ نہیں وہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے مشرف صاحب نے جی ایچ کیو میں آکے یہ کہا کہ امریکن ہم سے ائر بیس مانگ رہے ہیں جیک اب آباد کا کہ اگر ان کا پائلٹ زخمی ہو جائے جہاز ڈیمیج ہو جائے تو امرجنسی میں لینڈ کر سکے تو میں نے کہا کہ سر یہ تو آپ نے نیوٹریلیٹی کا کہا ہوا ہے یہ سب سے پہلا ایشو اٹھا تھا تو کہہ لگے کہ نہیں وہ میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن وہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈز پہ تو ہم ان کو علاو کر سکتے ہیں تو جنرل عزیز بھی بیٹے تھے سوری جنرل یوسف بیٹے تھے وائس چیف تھے وہ اس وقت اور ایمو کے سٹاف بیٹا تھا دی جی ایمو بغیرہ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ سر یہ نہ کریں تو وہ ناراض ہو گیا کہہ لگے میں ان کو پرامیس کر چکا ہوں تو دن اٹس دن میں نے پرامیس کر چکا تھا پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں پتا چلا کہ ایک بٹیلین بھیج دو وہاں ڈیفینس کے لیے پھر وہ بٹیلین چلی گئی پھر اس بٹیلین کے آفسروں کے تھو نیوز ٹریکل کرتی بھی پہنچی کہ وہ بٹیلین کو ائرپورٹ کے اندر جانے نہیں دیا گیا وہاں امریکن پہلے سے موجود تھے یہ جو تین ایمیسیز ہم نے دی تھی امریکنوں کو جب ہم دے چکے تھے اس کے بعد آپ کو اجازت ملی اندر جانے کی کسی ائر بیس کے اندر نہیں ملی وہ فلی کنٹرولڈ بائی امریکن فلی اپریشنل امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے ہمارے ٹروپس اندر جانے کی اجازت نہیں یہ بھی ہمارے اسی بیس سے جگباباد سے اپریٹ ہو رہے تھے میرا خیال ہے جگباباد اور پسنی سے ان کی ائر فورس ائر فورس اپریٹ کر رہی تھے اور ڈرون شمسی سے کر رہے تھے یہ فوج کے علم میں بات آ چکی تھی لیکن کور نے کچھ نہیں کیا شمسی ائر بیس ایک دفعہ پہلے بھی یوز ہوا تھا شروع شروع میں جب امریکن کے آپریشنز ہو رہے تھے طالبان کے خلاف تو انہوں نے یہاں پہ کچھ ہلیکاپٹرز اور اپنے کارگو سے کچھ سامان بھی ہوتا رہا تھا یہ کس سامانے کی بات ہے یہ بلکل شروع میں نائن الیون کے فوری بات جب ان کی ملٹری آپریشنز شروع ہو فوری بات تو انہوں نے ہوای کاروائیاں چروع کی تھی یہ کس سٹیج پہ آپ کو جا کے پتا چلا یہ انہوں نے کیا تھا طالبان کی سپلائی لائنز کاٹنے کے لیے ہمیں پتا چلا تھا ایک دفعہ کہ ایک واقعہ ہوا اس میں پاکستانی ایک یونٹ جاری تھی ایک حملہ ہوا اس میں بعد میں حملے کی جب تفصیلات آئیں تو پتا چلا تین امریکی فوجی بھی ساتھ تھے وہ بھی مارے گئے نہیں مارے نہیں گئے ایک 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 واقعہ اچھا ہو سکتا ہے یا زخمی رہے بہر اور ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن کب یہ آپ لوگ کے نالج میں آیا کہ امریکن ٹوپس و پاکستانی یونٹ کے ساتھ موجود ہے نہیں شروع میں ہمیں یہ کام دیا گیا جس وقت امریکہ کے آپریشنز چل رہے تھے اور تورا بورا کی طرف بڑھ گئی تھی ان کی فوجیں تو ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا کہ آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ فاتا کے علاقے میں غیر ملکی کتنے رہتے ہیں غیر ملکی وہ مجاہدین جو افغانستان کے پرانے جہاد میں آئے تھے اور امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا روس کے خلاف تو اس کا حساب لگانے کا کام فوج کو مل گیا تو وہ کاغذ پینسل لے کے گھر گھر ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے تو اس طرح ایک گھر میں انہوں نے جب ان کو خبر ملی کہ یہاں غیر ملکی رہتے ہیں تو انہوں نے دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم گھر دیکھنا چاہتے ہیں غیر ملکی رہتے ہیں اس نے کہا یہاں نہیں رہتے تو اس نے کہا پھر آپ تھوڑا ٹھہر جائیں میں ذرا عورتوں بچوں کو سائیڈ پر کرنوں پھر آپ اندر آ کے تلاشی لے لیں پھر وہ اندر چلا گیا کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا اس نے کہا آپ اندر آ جائیں تو کچھ افسران گھر کے اندر داخل ہوئے تلاشی لینے کے لیے اندر مجاہدین تھے انہوں نے فائر کھول دیا پھر یہ لوگ جو دروازے کے قریب تھے وہ باہر نکل آئے کچھ وہاں شہید ہو گئے پھر اس گھر کا گھیرہ لے لیا گیا جو فوج تھی اس کے کچھ ایس ایزی تھی گھیر اور جب اس ایونٹ یہ ریپورٹ ہوا اور اس کی ویڈیو آئی تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ یہاں پر یہ جو فوجی یونٹ گئی تھی ان کے شاید ساتھ شاید دو امریکی بھی تھے یہ اپریشن کس علاقے میں ہو رہا تھا نہیں مجھے علاقہ یاد نہیں علاقہ یاد نہیں میرا خیال ہے ساؤتھ وزیرستان علاقہ تھا لیکن مجھے صحیح اگزیکٹ جگہ کرنا دو امریکن بھی ساتھ موجود تھے سی آئی اے سیلز پاکستان میں جب اپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ریمنٹ ڈیویس ٹائپ آگئے تو کبھی کور میں ڈسکس ہوا نہیں یہ میرے رہنے میں سی آئی اے کا تو پتا تھا سی آئی اے سیلز کا نہیں پتا تھا لیکن اتنا مجھے پتا چل گیا تھا اور وہ بھی آرمی کو اس رنگ میں بتایا گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان کے کمیونکیشنز کو مانیٹر کر سکیں اور کمیونکیشنز کو مانیٹر کر کے ان کی صحیح لوکیشنز معلوم کر سکیں جو لوگ کیونکہ جل مشرف نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف نڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ کہ امریکہ نے اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ ہماری سرزمین امریکہ کے فوجوں کے خلاف افغانستان میں استعمال ہو رہی ہے اس لئے ہم کیونکہ نیوٹرل ہیں تو ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے سکتے یہ بیسس تھا اور یہ جائز بیسس تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے اب اس سرزمین کو ناستعمال ہونے دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ وہ بارڈرس پورس ہیں لوگ آتے جاتے ہیں سارے تو اسی سلسلے میں ڈرونز آنے شروع ہوئے کہ وہ صرف سرویلنس کریں گے ان کو فائر کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ ان کا جو گراؤنڈ یونٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا آفسر بھی بیٹھے گا اور سرویلنس کے ذریعے وہ معلوم کریں گے کہ کہاں پر یہ لوگ موجود ہیں فورن ٹیررس جس میں جن مشرف نے کلیر کیا تھا کہ افغانی شامل نہیں ہے افغانی شامل نہیں ہے اور پھر ان کے خلاف آپریشنز ہماری یونٹ کریں گی ڈرونز نے پھر فائر بھی کرنے شروع کر دی ہے جس پر مشرف صاحب سے جب احتجاج ہوتا وہ کہتے ہیں میں تو بہت منا کرتا ہوں وہ لوگ نہیں سنتے اب میں کیا کروں نیک محمد والی سٹائک کس نے کروائی تھی کی امریکہ نے تھی اب کروائی کس نے تھی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو انٹیلیجنس کے ساتھ کوپریشن ہوتا تھا وہ آئیس آئی کا ہوتا تھا فوج کا نہیں ہوتا تھا مجھے اتنا پتا اور وہ کوپریشن بڑھتے بڑھتے پھر فاٹا سے پورے پاکستان میں پھیل گیا کیونکہ پورے پاکستان کی کمیونکیشنز مونیٹر کرنی تھی کیونکہ مجاہدین یا جن کو ٹیوریسٹ کہتے ہیں وہ بھی پورے پاکستان میں پھیل چکے تھے تو اس طرح پھر مجھے یہ خبر بھی ملی کہ آئی ایس آئی نے امریکنز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انفورمیشن حاصل کریں یعنی کہ پاکستانیوں کو ریکروٹ کریں ڈالر دے کے انفورمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے یہ بہت سیریس ہے میٹر سی آئی ایڈ ڈائریکٹلی پی کر کے جس طرح یہ ہمارا ایک شکیل افریدی جو تھا وہ انگیج تھا ایک فیک پولیو کمپینڈ کے اندر تو اس طرح کے لوگوں تو انہیں انگیج کردی میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ یہ ہوا ہوگا لیکن پاکستان میں ایسا ہو رہا تھا اب شاید ختم ہو گیا ہوں بینگ چیف آف جنرل سٹاف کے آپ کے نالک کتنے امریکن ٹروپس یا سی آئی اپریٹیس پاکستان میں کام کر رہے تھے کوئی سٹیڈی اس پہ گھنڈا کی گئے نہیں یہ تو آئی ایس آئی کے تھرو ہوتا تھا لیکن کیوں مانے پہ ایسے زوال نہیں تھے اٹھے جو جو امریکن ٹروپس تھے جس طرح تربیلہ میں ہمارا ایک ٹریننگ اڈا تھا میں وہاں گیا تو نہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے اور وہ میری نالج میں تھا ان دنوں میں میں سی اس تھا وہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے پائلٹس کو پائلٹس کو نائٹ فلائنگ کیپیبلیٹی دیتے تھے جو کورسی اس ایریا میں آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ایکیوٹ بھی کیا تھا ان کو ایکیوپمنٹ بھی وہیں رکھا تھا کانٹر ٹریننگ تاسپورٹ سیار کی گئی تھی جو یہ قبائلی علاقوں میں آپریشن وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے تربیلہ ایکیوٹ کیا گیا تھا کیونکہ ہمارا کانٹیکس یہ تھا کہ ہماری سرزمین سے امریکہ کے خلاف آپریشنز لانچ نہ کیے جائیں اور یہ بات یہ بات مشرف صاحب کو میں نے خود کہی تھی کہ سر ہم جو فاتا میں آپریشنز کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا جواب دیں کہ ہماری سرزمین سے لوگ افغانستان کے اندر لانچ ہو رہے ہیں میں نے کہا پھر اگر امریکہ مجبور ہے کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں ہم تو نہیں ہم ان کو روک سکتے ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں اس پر فینس لگا دیں ہمیں اس کی مانیٹرنگ کی کیپیبلیٹی دے دیں کیونکہ ہمارے پاس کیپیبلیٹی فینس لگانا بھی پریکٹیکل آپشن نہیں تھا باقی ہم انٹیلیجنس نیٹورک کے ذریعے ان لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے لاسکتے ہیں لیکن یہ جو ملٹری آپریشنز کرنے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمج بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم اپنی عوام کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں ان آپریشنز کو نہ کریں تو وہ کہنے لگے پھر امریکہ آپریشن کرے گا تو میں نے کہا سر ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں اور اگر امریکہ آپریشن کرے گا اور ہم اسے نہیں روک سکتے تو ہم کم سے کم انٹرنیشنل فورمز پر شور کر سکنے ہم کم سے کم اپنی آبادی کو اپنے خلاف تو نہیں کر لیں گے جو اسمانوں کا قتل و غرط خود تو نہیں کریں گے کور کمانڈرز تھی منظوری ہوتی تھی قبالی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے نہیں تو قبالی علاقوں میں آپریشنز اس بیسس پر شروع ہوئے نا کہ یہ یہ لیکن کور کمانڈرز اگر آن بورڈ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو وزڈم ان کی یہ سجاست کرتی تھی کہ ٹھیک ہے گو آئیڈ کوئی چارہ نہیں تھا اس وقت سوائے اس کے اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہیں کہ سوائے اس کے کہ پاکستان سے ایمنیٹ کرنے والے آپریشنز اگینسٹ ای امریکہ روکے جائیں اب جب جنل مشرف نے وہاں توپ خانہ استعمال شروع کیا تو سب اس کے خلاف تھے سب نے بہت کہا کہ توپ خانہ مت لگائیں کیونکہ توپ خانہ سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے گراؤنڈ پر انفنٹری ٹروپس جائے یا ہیلی بونڈ فورسز جائیں وہ آپریشن کریں پھر بعد میں اے فورس بھی یوز ہونے لگی اب یہ توپ خانہ اور اے فورس سے تو میسیف کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ایک بریک عزیز صاحب آپ نے ذکر کیا امریکیوں کی پریزنس کا سی آئی اے کے سیلز کا کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے آپ سے میں نے کافی عرصہ پہلے ایک انٹرو کیا تھا تو آپ نے امریکن ایکوپمنٹ کا بھی پاکستان کے راستے گزر کے جانے کا ذکر کیا تھا گوادر پورٹ کا بھی تذکر آیا تھا وہ میں دوبارہ آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا گوادر پورٹ استعمال ہوئی جب میں فوج سے ریٹائر ہو کے نیب میں آ گیا تو ان دنوں گوادر کی زمین کے کافی مسائل چل رہے تھے کہ سرکاری زمین پرائیوٹ لوگوں نے لے لی ہے ان ٹنگز لائک تیٹ پرائیوٹ لوکیشن کے اوپر پورٹ کا پیس تھا نہیں وہ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی سکیم ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو پرائیوٹ زمینے وہاں لے لے کر گئے گئے تھے تو اس کے وہ کافی لارج ٹریکس میں لوگوں نے زمینے لی تھی انہیں کنال نہیں تھا وہ تو ایک سکیئر کلومیٹر یا ٹو سکیئر کلومیٹر اس طرح کی زمینے تھے تو میں اس سلسلے میں ایکچولی اس انکواری سے مشہرہ صاحب نے مجھے روک دیا تھا کیونکہ ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا گوادر پروجیکٹ سٹوپ کرانے کے لیے انکواری کر رہا ہے یہاں تک بات ہو حالکہ جب میں نیب میں پہنچا ہوں تو اس انکواری کو ختم کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور ڈی جی نیب کوئٹا بلوچستان گورنر کے دفتر میں جا کے اس ایگریمنٹ پہ سائن کرنے والے تھے جب میں پہنچا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سائن کرنے جا رہا ہوں تمام پارٹی این وارڈ میں کوئی سائن نہیں ہوگا کوئی نیب اس کے اوپر مہر نہیں لگائے گا جب غلط ہے اگر غلط ہے آپ اس سے باہر رہیں ایکیپمنٹ والا سوال یہ کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک فوجی ریٹائر آفسر گوادر پورٹ میں کام کر رہا تھا وہ مجھے ملنے آیا کہ ایک ریٹائر فوجی جرنیل آیا تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا تو بہت بڑا امریکہ کی ایک ایمفیبیس لینڈنگ ہوئی تھی جو پانی کے جہازوں سے لاکر سامان اتارا گیا تھا میں انہوں نے کہا نہیں کب ہوئی تھی تو اس نے جو وقت بتایا اس وقت میں سی جی ایس تھا میں انہوں نے کہا ہو رہی سکتا اگر ہوئی ہوگی تو مجھے پتا ہوگا اس نے کہا آپ صبح چلے میرے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جگہ اس صبح مجھے لے گیا وہاں پر باقاعدہ اے پی سیز کے ٹریکس کے نشان تھے وہ پورا بیچ ہیڈ کے مرچے کھدے ہوئے تھے باقی اور ٹیل ٹیل مارکس بہت سے نظر آ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں تو اس کا مطلب ہے چیف آف جنرل سٹاف کے نولگ کے مغیر بھی بالا ہی بالا بھی ایسی چیزیں ہوگی میں نے واپس آ کے جنرل یوسف سے پوچھا وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے کہا مجھے کانوں کان خبر نہیں حالانکہ جب وہ آپریشن ہوا ہے پاکستان نیوی کو پتا ہوگا مشرف کا کچھ نظام ایسا تھا کہ وہ جس سے کام کرانا ہوتا تھا تو جو کہتے ہیں نیڈ ٹو نو بیسس اس کو بتاتے تھے باقی کسی کو نہیں کیونکہ جہاں سے ان کو خرچہ ہوتا تھا کہ کوئی ریزسٹنس آئے گی کوئی سوال جواب ہوں گے بحث ہوگی اس چینل کو بائی پاس کر کے جاتے آپ آپ کیوں بولنے آپ نے نیب کی اپوائنٹمنٹ لے لی مزے سے اچھا خاصا تگری پوست پر آپ رہے آپ جنرل سٹاف رہے آپ بولیں کیوں نہیں دیکھیں میں جو بولتا تھا میں میڈیا کے اندر تو نہیں بول سکتا تھا مجھے حکومت سے ریٹائر ہونے کے دو سال بعد تک قانونی طور پر اجازت نہیں تھی میں دو ہزار سات میں نیب سے نکلا ہوں میں نے دو ہزار نو میں احباروں میں بھی لکھا میڈیا پہ بھی بولا پھر میں چپ اس لیے ہو گیا کہ میڈیا کا فوکس پرسنیلیٹیز بھی ہوتا ہے ایشیوز پہ نہیں ہوتا تھا ان دنوں جب میں کر رہا تھا تو وہ ایشیوز کی بات نہیں کرتے تھے پھر میں نے سوچا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر میں کچھ دن ویسے ہی بیٹھا رہا میں کتاب لکھنے سے ریلکٹنٹ اس لیے تھا کہ میں نے کہا رب جو کچھ کیا ہے اب کتاب میں لکھ کر میں کیا حاصل کروں گا پھر مجھے کچھ دوستوں نے بڑا زور دیا کہ تم لکھو کچھ تو کرو پھر میں کتاب لکھنے لگا تو اس میں کافی وقت لگیا لیکن یہ غیر آئینی غیر قانونی کاموں کا حصہ بنے میں بنایا تو سزا ہے فوج کے اندر بھی اور آئینے پاکستان کے اندر جہاں سزا ہے لیکن دیکھیں وہ حصہ بننا ایک ماحول کے تحت تھا نائن ایلیون کے بعد ایک ماحول تھا آہ ملٹری ٹیک آور کا ایک ماحول تھا میری جو کمزوریاں وہ میں مانتا ہوں لیکن ایک ماحول ایک انوارمنٹ ایک چیز تھی اور ایک صرف میں تو نہیں تھا نا پوری حکومت کی مشینری تھی آپ کی انٹائر بیروکرسی تھی میڈیا تھا بڑے بڑے اس ملک کے لوگ تھے تمام کی تمام فوج تھی جو معاشرے میں ہماری کرپشن اور خرابیاں پھیلی ہیں اس کے اثرات فوج میں بھی آئے اور فوج ان کو کنٹرول کرتی رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ گند اس کے اندر ضرور ہے اور فوج کو اگر اس گند کو صاف کرنے میں ریلکٹنس ہوتی ہے تو وہ ریلکٹنس صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر چار جرنیلوں کو سزا دی جائے گی تو فوج کی بدنامی ہوگی میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ بدنامی نہیں ہوگی اس بات سے نہ ڈریں اس کو چھپانے کی وجہ سے خرابی زیادہ پھیل رہی ہے وہ بدنامی سے زیادہ بری ہے وہ خرابی ٹرکل ہو کے نیچے جاتے ہیں ایک دفعہ بدنامی ہوگی اس کے بعد وہ خرابی ختم ہو جائے گی نا سب سیدھے ہو جائیں گے کچھ آپ کے جو تاثرات ہیں قبائلی لاکوں میں آپریشن کے حوالے سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو فوج کے اندر چین آف کمانڈ ہے وہ آپ کے خیالات آپ کے تاثرات اور آپ کی تحریر پڑھ کے ان کے لئے مسائل پیدا ہو سکتا ہے ہو رہی ہو گی یقینا ہو گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فوج کے اندر آج بھی فاتہ میں آپریشنز پر ریلکٹنسز ہیں خاص کر ینگ آفسر کے بیچ میں بہت پشیمانیاں ہیں اس آپریشنز پر لوگ کر رہے ہیں مثلا میں نے آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ایک سپائی چھٹی پر آیا ہے میرے گھر کے قریب رہتا ہے میں ریٹائر آفسر اس کی یونٹ کا تھا وہ آگیا ان دنوں میری یونٹ پشاور میں تھی میں نے کہا کیسے حالات چل رہے ہیں تم لوگ پشاور میں ایریا میں ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ انگا سر بس حالات کا آپ کو کیا بتاؤں جب صبح کوت سے رائیفل نکالتے ہیں ہر سپائی کے موپر یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ آج میری رائیفل سے گولی نہ نکلے میں نے کہا کیوں کہ انگا سر نکلی تو کسی مسلمان کو لگی یہ فوج کے ڈسپلن پر بہت بڑا سٹرین ہے میں صرف یہ کہہ رہا لوگوں کے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پالیسی کو دیکھے اتنی عالی فوج ہے اس کے ڈسپلن کو اس فرہ سٹرین نہ کریں جس فوج نے یہ پالیسی شروع کی تھی انہوں نے ریویو کیا ہی سے فوج نے نہیں شروع کی تھی فوجی حکمران نے شروع کی تھی